تعلیم کافی نہیں آپ نے اپنے بیٹے کو نماز کے مسائل بتلا دیے نماز کا طریقہ سکھلا دیا کافی نہیں نماز کا طریقہ سکھلانے کے ساتھ ساتھ نمازی بنانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو جو وہ ساتھ سال کے ہوں تو ان کو نماز کا حکم کرو اور جب دس سال کے ہوں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی سردنیش کرو ان کو سزا دو گویا خالی نماز کے مسائل سے واقف کر دینا نماز کا طریقہ سکھلا دینا کافی نہیں بلکہ جب آپ نماز کیلئے جامع مسجد تو بیٹر کو کہیں بیٹا چلو میرے ساتھ مسجد اپنے ساتھ لے جاؤ مسجد جب ہر نماز میں ہر نماز میں کب تک لے جاؤ ایک سال دو سال تین سال نہیں وہاں تک لے جاؤ کہ تمہارا دل گواہی دینے لگے کہ اس طرح مسلسل لانے کے نتیجے میں اب یہ نماز میرے بیٹے کے مزاد میں رچ بس گئی اب میں ہوں یا نہ ہوں وہ ضرور نماز پڑے گا اور نماز پڑے بغیر اس کو چین نہیں آئے گا وہاں تک لے جاؤ یہ ہے کیا تربیت کون کرتا ہے یہ خود ہی اللہ کے عوامی سے ہم واقف نہیں ہوتے خود ہی اس پر عمل کا احتمام نہیں کرتے پھر اولاد تک بات کہاں پہنچے گی خود ہی اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے ہم واقفیت حاصل نہیں کرتے خود ہی اس سے بچنے کا احتمام نہیں کرتے تو اولاد کو کیا واقف کریں گے اور اولاد کو کیسے بچائیں گے یہ تعلیم اور تربیت تعلیم الگ ہے تربیت الگ ہے